ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر زرداری بھی شریک ہوں گے بلاول بٹو نے جا گے راکین اسمبلی کو دیگر جماعتوں کے راکین سے رابطوں کا مشن سونک دیا مشاوط اجلاس کے کتاب میں بلاول بٹو نے کہا کہ آج اور کل کا دن بہت اہم ہے سینل دخابات ہم سب کے لئے اہم ہیں نونلی کی پارلیوانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا گیا اجلاس میں سینل الیکشن سے متعلق لاحیہ عمل بنایا جائے گا اجلاس میں مریم نواز اور حمزہ شہباد کی بھی شرکت کا امکان یوسف رضا گلانی کو کامی اپنانے کی حکمت عملی تیہ ہوگی دنیا بر میں رائشماری خفیہ ہوتی ہے خفیہ نہ ہو تو رائشماری نہیں ہوتی جہاں حکومت خود بورٹ چوری کروائے وہاں انصاف کی کیا توقع ہوگی شاہد خکا آباسی کی تنقید کہا سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ سینل الیکشن میں شفافیت برقرار رکھی جائے گی جب تفصیلی آرڈر آئے گا پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے خفیہ شیخ کی تھادی جماعتیوں سے بیٹھے تھادیوں نے تعاون کا یقین دلا دیا امین الحق بولے ایم ٹیو ایم فاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے خفیہ شیخ نے کہا چاہتے ہیں کہ انتخابات میں خرید و فروخت نہ ہو تیریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی ساتھ ہی پارٹی سے پرانا تعلق بھی دھہرا دیا ملک میں کرونا سے مزید 42 افراد جانباک ہو گئے 24 گرنٹوں میں مزید 1163 نئے کیسیز ریپورٹ وائرس سے مجموعی امات کی تداد 12938 ہو گئی ملک بر میں کرونا کے افعال کے ستھ کی تداد 22184 ہو گئی پاکستان بحریک انصاف کو سینی دن ضخابات میں سن سے نقصان کا بڑا خطرہ پی ٹی آئی نے تمام نیجی ہوتل میں تمام ارکانیں صوبائی سمبلی کے لیے کمرے بکروا لیے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی جانب سے ارکان کو دو روز ہوتل میں رہنے کی ہدایات ایم کیو ایم کے ارکان سنزی سمبلی بھی نیجی ہوتل میں جا پہنچے تحریک انصاف سیندھ نے اپنے تین ارفین صوبائی سمبلی کے اغوا کا الزام لگا دیا پی ٹی آئی کے خورم زمان نے کہا ہے کہ ٹپل پارٹی ارکان پر دباؤ ڈال رہی ہیں تینوں سامنے آگئے الزامات مسترد سینیڈ انڈیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے سینیڈ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن ٹکنالوژی کا استعمال بھی کر سکتا ہے ووٹنگ میں کس حد تر سیکریسی ہونی چاہیے تائین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے ووت ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا سپرین کور نے صدارتی ریفننس پر اپنی رائے دے دی جماعت اسلامی کا سینیڈ انتخاب میں حکومت کی حکم حمایت اور اتاون سے انکار جماعت اسلامی کے مرسلی جنرل سیکٹری امیر العظیم نے کہا سینیڈ انڈیکشن میں کے پیکی کی حد تک اپوزیشن پارٹی کا ساتھ دیں گے اسلام آباد اور سن میں کیونکہ بورٹ بادلے کا راستہ نہیں اس لیے یہاں بورٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے رہنمائی جا چودری امیر العظیم سے ملاقات کے بعد کہا میٹنگ بہت نتیجہ خیز رہی سینیڈ انڈیکشن میں وہاں سے کامیابی سمیٹیں گے صوبہ پنجاب میں نیا تعلیمی سال اکم اگرس سے شروع ہوگا محسنہ تعلیم کا نوٹیفکیشن جاری تعلیمی سال 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا پاکسین تعلقات کے قیام کو 70 سال مکمل ہوگے ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاک سین تعلقات کی تقریبات کے سلسلے میں ورچول تقریب آج اسلام آباد منفقید ہوگی زیر خارجہ شاہ محمود اور چینی ہم ملسہ وائن بھی شرکت کریں گے اور اردو دوان کے مشہور شاہی ناصر قادمی کو اپنے مداہوں سے بچھڑے انچاس برس ہوگے ناصر قادمی کا کلام ہر خاص و عام میں مقبول ہوا زید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز لائیو ہر خبر تحقیق کے ساتھ